اسلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ آج سولہ مارچ ہے اور آج دن ہے جمعیرات کا اگر مگر کا کھیل اب ختم ہو چکا ہے کہ اگر ایسا ہو گیا تو ایسا ہو گا اگر ایسا ہو گیا تو عمران خان صاحب کی حکومت بچ جائے گی زمیر فروش اور آس تینوں کے سامپ ناموں سمیت اس وقت بے نکاب ہو چکے ہیں اس ویڈیو کے اندر کچھ نام جو سامنی آئے ہیں جو سندھ ہاؤس کے اندر چھپے ہوئے ہیں یا خان سے ایک گداری کرنے کے بعد زرداری سے انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں کہ اس طرح کی صورتحال بن رہی ہے وہ آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا لیکن کچھ نام ایسے ہیں جنہیں شاید تاریک اور انسانیت کبھی معاف نہیں کرے گی کوئی بھی زندہ دل معاشرہ کوئی بھی انسانوں کا معاشرہ ایسے انسانوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا یعنی اس لیول کے ایسان فراموش جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اور خان نے انہیں عزت دی اور انہیں وہ عزت ہی راست نہیں آئی یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ ووٹ لے کے آتی ہیں جو ووٹ ایک سنگل ووٹ نے لے کر آئی اور خان نے انہیں عزت سے نوازا جب ان کے نام میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے نا یا ایسے نام جب ذاتی طور میں مجھے محصول ہوئے ہیں ذرائے سے کنفرن تو میرے پیروں سے زمین خسک گئے کہ یہ نام یہ لوگ یہ بھی ایسا کر سکتے ہیں حد ہے یعنی اس طرح کی لوگ کوئی نظریات ہی نہیں کوئی حیاء ہی نہیں کوئی خودداری ہی نہیں کوئی وفاداری ہی نہیں کوئی شرم ہی نہیں کسی طرح کا کہ ہم نے لوگوں میں جانا ہے ہم نے سوسائٹی کے اندر زندہ رہنا ہے کیا سوسائٹی اس قدر سیلفش ہو چکی ہے اس طرح کی صورتحال ہو چکی ہے سب سے پہلے کچھ نام آپ کے سامنے رکھ لوں پھر باقی خبریں بھی اس وقت جی تین سو سے زائد کمانڈوز سندھ سے لائے گئے ہیں جو سندھ ہاؤس کی نگرانی کر رہے ہیں اتا تارڑ محسن رانجا مریم اورنگزیب شازیہ مری اور سندھ کی پوری کابینہ سندھ ہاؤس کے اندر ہے جو نگرانی کر رہے ہیں جو ویلکم کر رہے ہیں جو بھگوڑے آستینوں کے سامن پی ٹی آئی کو چھوڑ کر سندھ ہاؤس کے اندر جا رہے ہیں اور پیسوں کے عوض چند پیسوں کے عوض اس وقت اپنا ایمان اپنا ضمیر بیٹ چکے ہیں جنہوں نے بلے کے نام پر خان کے نام پر ووٹ لیا اور اس وقت انہوں نے زرداری سے ہاتھ ملا لیا پہلا نام ہے راجہ ریاض راجہ ریاض دوسرا نام ہے ریاض مزاری تیسرا نام ہے یہ راجہ رپور سے ہیں تیسرا نام ہے محبوب سلطان ساب زیادہ محبوب سلطان بھی بہت جلد جو ہیں وہ جا رہے ہیں رانا قاسم چوتھا نام ہے احمد حسن ڈار گفار وٹو رمیش کمار رمیش کمار اکلیتی سیٹ ہندو سندھ سے ہیں ہندو ہیں الیکشن نہیں لڑا ہوا یہ جو ریزرو سیٹے ہوتی ہیں اکلیتوں کی اس پر وزیر ہیں اس پر احمد نے ان کو بنایا گیا تھا تو رمیش کمار جس نے ایک سنگل ووٹ بھی نہیں لیا اور خان صاحب نے عزت دی وہ بھی اس وقت خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکے ہیں اور ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں رمیش کمار نے ایک اور بریکنگ نیوز دی ہے رمیش کمار یہ کہتا ہے کہ تین وفاقی وزارہ تین وفاقی وزارہ منسٹر بھی بہت جلد ہمارے کیمپ میں آنے لگی ہیں اور ان تین وزارہ میں ایک خاتون ہے ایک فی میل ہے دو میل ہیں یعنی ٹوٹل تین منسٹر اس وقت جو ہیں وہ زرداری صاحب کے کیمپ کے اندر شرکت کرنے لگی ہیں اور بہت سارے وہ کہتے ہیں جنوبی پنجاب سے نام ہیں ایم این ایز ہیں وہ بھی اس وقت خان صاحب کو چھوڑ کر جا رہے ہیں نزت پتھان ان کا تعلق کراچی سے ہے خواتین کی جو سپیشل سیٹیں ہوتی ہیں ایم این اے ہیں نزت پتھان خان صاحب نے عزت دی سنگل سیٹ بھی نہیں سنگل سنگل ووٹ بھی نہیں ریزرف سیٹ ریزرف سیٹ حد تو یہ ہے کہ ریزرف سیٹوں والے یہ کر رہے ہیں ریزرف سیٹ والی خاتون نزت پتھان بھی جا چکی ہے وجیہ کمر ان کا تعلق نارو وال سے ہے یہ بھی الیکشن لڑکے نہیں آئی یہ بھی ریزرف سیٹ پر تھی اور یہ بھی اس وقت خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکی ہیں کے پی کیے سے نور عالم خان یہ تو پہلے ہی باغی تھے اور کافی بیانات کافی عصر سے یہ دے رہتے تو نور عالم خان بھی اس وقت خان صاحب کو چھوڑ کر جا چکے ہیں تو اس وقت صورتحال یکسر تبدیل ہو چکی ہے آپوزیشن یہ کہتی ہے آپوزیشن جس میں ایسن اقبال صاحب ہیں ایسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں کہ چوبیس سے زائد خان کی وکییں گر چکی ہیں اور ساتھ یہ کہا جا رہا ہے یہ چوبیس ہیرو ہیں یہ قوم کے ہیرو ہیں جنہوں نے زمیر کی آواز پر لبائک کہا ہے یہ قوم کے ہیرو ہیں یہ مسلم لیگ نواز کی جانب سے کہا جا رہا ہے اور راجہ ریاض یہ کہتی ہیں کہ بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن نون لیگ اڈجسٹ نہیں کر پا رہی کہ ان کو آگے اکاموڈیٹ کیسے کریں گے آگے ٹکٹ ان کو کہاں کی دیں گے کیسے دیں گے تو بہت سارے لوگ آنا چاہتے ہیں لیکن نون لیگ اکاموڈیٹ نہیں کر پا رہی وہ تو آنا چاہتے ہیں یعنی چوبیس کے قریب ایسا نکبال دعویٰ کرتے ہیں اور ٹوٹل اس وقت جو لسٹ بھی پچھلے دنوں چاہ رہی تھی تینتیس افراد کی لسٹ تھی اور ان بگھوڑوں کو ان ضمیر فروشوں کو ان آستینوں کے سامپوں کو قوم کا ہیرو کہا جا رہا ہے یعنی لوٹے اب قوم کے ہیرو ہوں گے واب 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 لوٹے قوم کے ہیرو ہوں گے کہ یہ لوٹے جنہوں نے گداری کی ایک شخص کے نام پہ منڈٹ لیا اور اس کے بعد اسی سے گداری کر دی اور یہ تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ہونے جا رہا ہے کہ جب ایک وزیراعظم کو تاریخ عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا جائے گئے اس سے پہلے شوکت عزیز صاحب کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی کامیاب نہیں ہوئی تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف آئی تھی کامیاب نہیں ہوئی تھی تاریخ کے اندر 1986 کے اندر فخر امام سپیکر تھے تو ان کے خلاف جو ہے تاریخ عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے خان صاحب قانونی کاروائی کرنے جارے ہیں اور قانونی کاروائی شروع ہو چکی ہے کہ وہ بھگوڑے جو خان کو چھوڑ کے گئے ہیں پارٹی ٹکٹ پر الیکشن لڑا ہے اب ان پر قانونی اور آئینی کس طرح سے عمل درامت ہو سکتا ہے 63A والا جو معاملہ ہے فلور کراسنگ والا یا اور کوئی معاملہ جو بھی قانون کے اندر پر چید گئے ہیں معاملات ہیں اس کے تحت کاروائی شروع کر دی جگہ گئی ہے اب شیخ رشید سارے معاملے میں عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں وہ کہتی ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب سے کہا ہے جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں یہ جانے اور ان کی حلقے کی عوام جانے کہ وہ ان کا کس طرح سے استقبال کرتے ہیں آپ چھوڑ دیں ہم کچھ نہیں کریں گے جو بک چکے ہیں وہ بک چکے ہیں جو بک چکے ہیں وہ کبھی آپ کے تھے ہی نہیں وہ ضمیر فروش تھے وہ عسان فراموش تھے وہ لالچی لوگ تھے وہ چاندر ٹکوں کی خاطر بک گئے ہیں اور یہ ہے جمہوریت یعنی یہ جمہوریت ہے یہ ہے اس ملک کا گھٹیا اور گلیز نظام جو کہتے ہیں کہ وسیع تر قومی مفاد کے پیش نظر ہم قوم کے ہیرو بند رہے ہیں اور ہم خان کو چھوڑ رہے ہیں یعنی چاندر ٹکوں کی خاطر لاکھوں لوگوں کی نمائندگی کرنے والا ایمین نے اپنے چاندر ٹکوں کی خاطر وہ بک چکا ہے جو اپنا نہیں بنا جو اپنے ضمیر کا نہیں بنا جو اپنے پارٹی لیڈر کا نہیں بنا وہ ہلکے کا کیا بنے گا وہ اپنے علاقے کا کیا بنے گا یہ پاکستانیوں کو سوچنا ہے تو شیخ صاحب نے یہ مشورہ دیا ہے کہ اس طرح سے منڈی لگی ہویا اس وقت خریدو فروکت ہو رہی ہے اور درجنوں لوگ خان صاحب کو چھوڑ کے جا چکی ہیں تو خان صاحب سندھ کے اندر گورنر راج لگا دے گورنر راج لگا دے اتحادی بھی جو ہے وہ اس وقت ظاہر ہے پرویرز علاق صاحب جس طرح سے بلیک مل کر رہے ہیں ایمکو ایم بلیک مل کر رہی ہے جب خان کے اپنے لوگ ظاہر ہے چوبیت یا ایک بڑی تعداد ہو سکتی ہے یا گیارہ تو نام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے نا یہ گیارہ اس وقت موجود ہیں سندھہ اس میں اور تین وفاقی وزراء کے جانے کے چانس ہیں ساب زیادہ محبوب سلطان صاحب کے بھی جانے کے چانس ہے اور ابھی احسن اقبال صاحب چوبیس نام کہتے ہیں لہذا یہ چوبیس نام بھی اگر ہوں اور اتحادی بھی ساتھ چھوڑ جائیں تو پھر کوئی شک نہیں رہ جاتا اگر مگر والا سارا معاملہ ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ وقت ہے کہ جب خان صاحب اب باہر نکلیں اقتدار کو میں کہتا ہوں ٹھوکر ماریں کسی طرح کی بھی جیسے شیخ رشی صاحب نے کہا کہ یہ جانیں اور ان کی حلقے کی عوام جانیں باہر نکلیں عوام میں آئیں لڑیں اور قوم کو سچ بتائیں کہ اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے اس کے پیچھے کون سی طاقت کا ہاتھ ہے کون یہ سب کچھ کر رہا ہے آپ درائے کا اظہار ضرور کیجئے گا پاکستان زندہ بات